السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر سیونٹی نائن اور آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں what is turn taking اور اس میں ہی ہم دیکھیں گے کہ passes and field passes and strategies to avoid completion point اور how do we take turns ٹھیک ہے یہ ہے کچھ چیزیں جو ہم آج کے لیکچر میں دیکھنے جا رہے ہیں the study of language chapter 11 discourse analysis سب سے پہلے turn taking پہلے definition دیکھتے ہیں کہ the way in which each speaker takes a turn in conversation یعنی ایسا طریقہ جس میں جو ہر speaker ہے وہ conversation میں اپنی turn لیتا ہے یا اپنی باری لیتا ہے کہ پہلے ایک بندہ بولتا ہے تو پھر دوسرا بندہ بولتا ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں turn taking اپنی اپنی باری پر بولنا عام زبان میں ہم اسے یہ کہیں گے so there are different styles and strategies of turn taking in a conversation by participants ٹھیک ہے اب turn taking کی باری لینے کی کہ فار ایزمپل کوئی بات کر رہا ہے تو آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی باری لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ مختلف strategies اور مختلف styles اپنا سکتے ہیں اور ہر بندے کا یہ طریقہ different بھی تھوڑا سا ہو سکتے ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ turn taking میں ہم ایک society میں جو accepted چیز ہوتی ہے ہم اسے ہی زیادہ follow کرتے ہیں فار ایزمپل اگر آپ بڑوں سے بات کر رہے ہیں اگر دیکھیں انڈو پارک society میں اور specifically پاکستانی society میں کیونکہ میں انڈو پارک اس لیے میں کہتا ہوں ہمارا کافی کلچر سیم بھی ہے کچھ چیزوں میں لیکن میں انڈیا گیا نہیں ہوں تو لہذا میں اس طرح یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن انڈو پارک میں اس طرح نہیں ہوں کہ جب کسی elder سے بات کرنی ہو تو اس کا تھوڑا اور طریقہ ہوتا ہے یا پھر یہ کہ جب بڑا بات کر رہا ہو تو اس دوران چھوٹے نہیں بولتے یا ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں عام طور پر اس طرح ہوتا ہے لیکن یہ کچھ society میں اور ایک society کے اندر ہی جو کیا کہتے ہیں different کیا کہہ سکتے ہیں different classes ہوتی ہیں ایک society کے اندر different classes ہوتی ہیں elite class ہے lower class ہے middle class ہے upper middle class ہے تو اس طرح کی classes میں یہ بھی فرق آ جاتے ہیں کہ ہر جگہ نہ turn taking کا طریقہ تھوڑا سا different آپ کو نظر آئے گا so these conventions of turn taking vary from one person to the other and one society to the second جیسے کہ میں آپ کو بتایا چکا ہوں so we use different strategies in turn taking in taking a turn in different situation ٹھیک ہے different situations میں بھی ہم turn taking کی ہماری strategies different ہو جاتے ہیں میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں گا بھی for example آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کلاس میں ہو اور teacher کوئی بات کر رہا ہو تو جب آپ teacher سے بات کرنا چاہ رہے ہو تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ہم اس طرح کہتے ہیں مہم ای وانٹ ٹو سی سمسنگ یا سر ای وانٹ ٹو سی سمسنگ یا سر ای وانٹ ٹو سی سمسنگ یا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنی اپنی زبان کے لحاظ سے ہم اس طرح کہتے ہیں لیکن اگر آپ دوست سے بات کر رہے ہو تو ادھر آپ مزاق بھی کر رہتے ہیں ادھر کوئی نہیں آپ ہوتا آپ ادھر دوست کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے ہیں کبھی ایک بار اس کے موہ پہ بھی آتھ رکھ جاتے ہیں اسے بولنے جاتے ہیں تو یہ ٹرن ٹیکنگ کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں جو ڈیفرنٹ سیچویشنز میں ہوتے ہیں کبھی ایک بار ہم یہ ضرورت بھی پیش آتی ہے کہ ہم کافی دیر تک بولنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دران ہمیں کوئی بھی انٹرپٹ نہ کریں یعنی ہم عام لفظوں میں یہ ہے کہ ہم ٹرن جو ہے ٹرن کو لوز نہ کریں اپنی ٹرن کو جب تک ہماری بات کمپلیٹ نہ ہو اور کبھی ایک بار ہم اوور لیپ بھی کرنا چاہتے ہیں کسی کے بات کو فوراں سے کٹنا چاہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو لاس لیکچر میں ان چیزوں کی اگزامپلز دی ہیں سو اب ہم دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ سٹرٹیجیز آف ٹرن ٹیکنگ کہ ٹرن ٹیکنگ کی نہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سٹرٹیجیز ہیں سو ہولڈنگ دا فلور آپ نے یہ لفظ سنا بھی ہوگا کہ ہولڈنگ دا فلور کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی بات پر قائم رہنا عام لفظوں میں لیکن ادھر ہم یہ بات کریں گے کہ ایسا بندہ اسے ہم کہا گے کہ ہی وارڈنگ دا فلور ہم اپنی سسائیٹی میں کچھ لونگ وائنڈڈ سپیکر ہوتے ہیں یعنی لونگ وائنڈڈ کا کیا مطلب ہے ہم نے دیکھا ہوگا یعنی ہم یہ جو پولیٹیشن کی جو سپیچیز ہیں یا پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی سکولرز ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اتنی لمبی بات کرتے ہیں یعنی عام لفظ میں یہ کہ سپیکر چھوڑنے کا دیل نہیں کرتا کئی لوگوں کا نا تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بس بولی جاتے ہیں خام خواہ اتنی بات کو لمبا کر دیتے ہیں یعنی ان کی عادت ہوتی ہے اور پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں کو انٹرپٹ بھی نہ کریں سم پیپر ٹاکڈ اباوٹ ون پائنٹ اینا فیو لائنز یعنی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک ہی پائنٹ کو نا فیو لائنز میں کہا دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ پوری سٹوریز سے بنا دیتے ہیں اور ہم کبھی پھر یعنی ایریٹیڈ بھی ہونے لگ جاتے ہیں یعنی چھوٹی سی بات ہے اور یہ بندہ جو ہے وہ اتنی لمبی بات کرے جا رہا ہے سم ٹائمز ہو یار بورڈ ویڈ سچ پیپل بورڈ بھی ہو جاتے ہیں کبھی ایک بات ضرورت ہوتی ہے کہ آپ لانگ وائنڈ ہو جب آپ یعنی کبھی بات ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو زیادہ اکسپلین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ڈیٹیل میں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ میں تھوڑی نہ زیادہ بات کروں یعنی کبھی ایک بات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی بات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا لیکن آپ بس ایک دفعہ جوش میں آتے ہیں اور پھر جی اس دن وہ سارے دنوں کی قصر نکال دیتے ہیں سارے دنوں کی جو کمی ہے وہ آپ پوری کر دیتے ہیں تو اب یہ ہولڈنگ دا فلور کے لیے نا ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز اپنانی پڑتی ہیں یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترن اپنی پرو لانگ کریں تو اس کا کیا طریقہ ہے اب وہ ہم دیکھنے لگے ہیں یعنی یہ لنگویسٹ ہونے کا یہی فائدہ کہ آپ کو کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں اب آپ کو یہ پتہ چلتے ہیں کہ آپ اپنی بات لمبی کیسے کر سکتے ہیں لمبی نہ بھی کرنا چاہیں لمبی کرنا تو ایسے پساندی نہیں ہے یعنی ایزا لنگویسٹ آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ سے جتنی بات پوچھی جائے آپ اتنی ہی بتائیں اور ایک لنگویسٹ کو تو کم از کم اس احل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو کم لفظوں میں بھی سمجھا سکے لیکن یہ کہ جب ہمیں ضرورت پڑے اور ہم اپنی ٹرن کو پرولونگ کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلا ہے آوائیڈ کمپلیشن پوائنٹ اور سائلنس کمپلیشن پوائنٹ کیا ہے یہ اس کے لئے آپ میرا لاسٹ لیکچر دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے کمپلیشن پوائنٹ اور سائلنس کو آوائیڈ کرنا ہے کمپلیشن پوائنٹ جہاں ہاں بات ختم ہو جاتی ہے اسے کمپلیشن پوائنٹ آم لفظوں میں جاتے ہیں دیٹیل میں دہنا جاتے ہیں ہم لاسٹ لیکچر دیکھ لیں so if the normal expectation in your society is that if you complete a sentence and keep silent ایسے کیپ سانا چاہیے it means that you do not want to speak more than more then avoid a completion point یہ مور کے بعد کام آئے گا then avoid a completion point or silence یعنی اگر آپ کی society میں یہ expect کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ اگر بول رہا ہے تو جب وہ چپ ہو جاتا ہے یا ایک sentence for example مجھے کوئی کہتا ہے کہ کھانا کھا لیا ہے میں کہتا ہوں کہ ہاں میں نے کھانا کھا لیا ہے اب جب میں کہتا ہوں نا ہے تو عام طور پر ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ یہ ہے جی کمپلیشن پوائنٹ کہ sentence ختم ہو گیا ٹھیک ہے یا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں میں نے کھانا کھا لیا ہے ہاں اور اس کے بعد میں خموش ہو گیا ہوں تو خموشی بھی ایک sign ہے کہ میں نے اپنا sentence ختم کر لیا ہے اور اب میں اور نہیں بولنا چاہتا اب میں دوسرے کو کہا رہا ہوں کہ بھئی یہ باپ کی بریہ باری ہے آپ بولیں یعنی یہ باپ کی turn ہے so to avoid the silence and a completion point اب ظاہر اگر آپ اپنی بات کو لمبا کرنا چاہتے ہیں آپ floor کو hold کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو silence اور کمپلیشن پوائنٹ سے avoid کرنا پڑے گا so اس کے لئے آپ کیا کریں گے fill the pauses with some words اب آپ نے جو وقفہ لینا ہے آپ نے اگر کسی sentence کے بعد آپ کو خموش ہونا پڑا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس وقفوں کو ان pauses کو for example میں کہتا ہوں کہ میں کل گیا تھا ٹھیک ہے اب میں آگے اور بھی بولنا چاہتا تھا تو اب میں کیا کروں گا وہ pause کو میں کیسے fill کروں گا میں کل گیا تھا اور پھر میں نے ادھر کھانا کھایا اور اب میں ہر بات کے بعد اور اور بولی جا رہا ہوں جب میں اور اور کہی جاؤں گا یعنی end تو end کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ بات کو مزید بڑھانا چاہا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ ایک sentence کے بعد خموشن آ چاہتے ہیں یا کبھی بار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے درمیان میں تو اب آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے ادھر پورا sentence کمپلیٹ کر دینا نہیں آپ نے تھوڑی دیر رکھنا ہے اور اس کے درمیان کو اس طرح کے لفظ بڑھ کر دینا ہے جس سے آپ اپنی بات بڑھا سکیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں فار کمپلیشن پوائنٹ یہ تمہیں وہی لکھ دیا watch my last lecture so pause is if you want to hold the floor in conversation then take pause at appropriate places یعنی اگر آپ نے conversation میں floor کو hold کرنا ہے تو اگر آپ pauses لینا بھی چاہتے ہیں تو انہیں appropriate places پہ لیں اگر آپ اس طرح کہا دیں گے میں نے کھانا کھا لیا ہے اب ہے کے بعد فوراں دوسرا بندہ بھول سکتا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے sentence ختم کر دیا تو اب اگر آپ نے رکنا ہی ہے تو ایسی جگہوں پر رکیں جہاں meaning complete نہ ہو پائے ابھی ہم اس کی دیکھتے ہیں example so if you want to take a breeze then the better way to take a pause before and after the verbs ایک تو یہ چیز ہے کہ جب اگر آپ رکنا چاہتے ہیں یا pause لینا چاہتے ہیں take a pause before and after the verbs جب آپ verbs سے پہلے اور verbs سے بعد میں رکھتے ہیں تو آپ کا sentence کا meaning clear نہیں ہوتا اب ہم example دیکھتے ہیں that's their favorite restaurant because they وہ آگے رک گیا دیکھیں لیکن جب اس نے کہا نا کیوں کہ وہ اب کیوں کہ وہ کے آگے ظاہر ہے دوسرا بندہ بھی سمجھے گا یار یہ کچھ اور بتانا چاہ رہا ہے so because they enjoy french food and when they were اب دیکھیں پھر یہ verb verb کے بعد فوراں رک گیا یعنی verb کے فوراں بعد اب ظاہر ہے دوسرا بندہ ہے جو سونر ہے وہ expect کر رہا ہے they were کے آگے کیا ہے کیا انہوں نے کیا تھا they were آگے اس نے کہا in France they couldn't believe it that that اب یہ پھر ادھر رک گیا that یعنی یہ بھی اس نے field pause کیا ہے اس conjunction کے دے that you know that they had that they had had better meals back home اب ہم اس کے مطلب پہ نہیں جاتے کہ اس کا کیا مطلب ہے وہ آپ ادھر ویڈیو روک کے اگر آپ مطلب سمجھنا چاہیں وہ سمجھ سکتے ہیں یعنی ہم نے تو یہ دیکھا دیکھنا کہ وہ جو pauses ہے وہ کن کن جگہوں پہ لے رہا ہے ادھر دیکھیں وہ فوراں جو ہے pronoun کے بعد رکھا ہے جب آپ کہتے ہیں for example میں کہتا ہوں اچھا میں کل گیا تھا اور ادھر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اب وہ لوگ جب میں وہ لوگ کے بعد اگر میں تھوڑی دیکھ رکھ بھی جاؤں تو دوسرے بندے کو یہ ہی بتایا اچھا یہ کچھ کوئی اور بات بھی بتانے لگا کہ وہ لوگ کے بارے میں یہ کیا بتانا چاہا رہا ہے تو ادھر اس نے دیکھا کہ یہ دے کے بعد رکھا ہے تو یعنی verb سے پہلے رکھا ہے verb یہ تھا تو verb سے پہلے رکھا ہے enjoy a french food and when they were اب ادھر یہ verb کے فوراں بعد رکھ گیا اب ظاہر اب verb کے فوراں بعد ایک object تو آنا ہے نا کوئی نہ کوئی چیز تو آنی ہے compliment تو آنا ہے وہ کیا تھا فرانس اب جب دے verb پر رکھ بھی گیا نا تو دوسرا بندہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اس نے اپنا sentence complete کر دیا وہ یہی سمجھے گا کیونکہ meaning اس نے ابھی clear ہی نہیں کیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اچھا ہے اب یہ کچھ اور بھی بتانا چاہ رہا ہے اس نے تھوڑا سا pause لیا اور پھر کہا they were in France they couldn't believe it that اب ادھر بھی دیکھیں جب یہ اس کے بعد رکھا ہے تو اب جب آپ یہ کہتے ہیں that اب آپ نے conjunction ادھر جوڑ دیا تو جب آپ نے conjunction کے بعد ظاہرہ آپ کچھ conjunction کے ساتھ ملانے ہی چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو اب دوسرا بندہ پھر ادھر فوراں بولے گا اسے پتا ہوگا کہ اگر اس نے that کہا تو ظاہرہ کچھ اور بھی آگے بولنا چاہ رہا ہے you know that they had اب پھر یہ ورب کے بعد رکھ گیا پھر اس نے اپنا سینٹنس ادھر سے ہی دوبارہ شروع کیا that they had had better meals back home so note that it makes difficult to get a clear sense of what this person is saying until we hear the part after each pause اگر ہم ادھر pause کے بعد والا حصہ نہیں نہ سنیں گے ہمیں پچھلی لائن کا پورا مطلب سمجھ ہی نہیں آرہا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح ہم نہ pauses کو fill کر سکتے ہیں اور یہ یعنی اب اس نے pause تو لی ہیں لیکن اس نے appropriate places پر pause لی ہیں اب یہاں یہ floor کو hold کر سکتے ہیں لگن اگر یہ یہ کہتا ہے نا their favorite restaurant because they enjoy french food اور اگر یہ ادھر رک جاتا they enjoy french food تو ادھر اب اس کا سینٹنس کمپلیٹ ہو جانا تھا food پر اور دوسرے بندے نے فوراں سے بول لینا تھا لیکن وہ رکھا اس طرح ایسی جگہ پہ ہے کہ دوسرا بندہ بھی بول لے گئی نہیں کیونکہ دوسرے بندے کو پورا میننگ سمجھ میں نہیں ہے filled pauses a break in the floor speech using sound such as am آپ دیکھیں کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اور اس طرح لیکن انگلیش سپیکر جو ہم use کرتے ہیں اپنے filled pauses اب یہ ہی ہیں filled pauses یعنی اب ادھر یہ ہے کہ آپ جہاں رکنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کے لفظ لگا دیتے ہیں تو in the following example speaker lost his first turn after a brief hesitation but then overcome it by filled pauses اب ہم یہ دیکھتے ہیں for example یہ x x speaker ہے وہ کہہ رہا ہے well that film really was اب ادھر یہ تھوڑا سا hesitant to ہے ٹھیک ہے اب یہ اور دوسرا جو سپیکر تھا اس نے فورا نہیں بول دیا when did وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا لیکن اب اس نے پھر بولا یعنی i mean his other um اب یہ دیکھیں اب اس کو ادھر سمجھ نہیں آرہا تھے کچھ سوچنا چاہ رہا تھا اس نے کیا کہا دیا um his later films were much more اور اب اس نے ادھر یہ پاس کو اس طرح نہ فیل کیا اور کے در یہ really more in the romantic style and that was more what he was you know you know بھی ایک اچھا طریق ہے you know جو ہے وہ کافی use کرتے ہیں for example you know آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے کچھ بتانا چاہا رہے ہیں um best at doing so آگے وائی کہتا ہے so when did he make that one ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کہ اس نے جو پاسیز جہاں لی ہیں اس نے ان پاسیز کو فیلڈ کیا ہے یعنی فیلڈ کیا ہے ان کے پاسیز جہاں لی ہیں اس نے کچھ لفظ use کیا um you know وغیرہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیلڈ پاسیز جہاں ہیں different languages میں کچھ but اردو میں ہم لیکن ظاہر ہے جب آپ لیکن کہتے ہیں کہ میں میں تمہارا یہ کام تو پورا نہیں کر سکتا لیکن جب آپ کہتے ہیں نا لیکن تو ظاہر ہے لیکن کے بعد اب دوسرے بندے کو بتا ہوتا ہے یہ کچھ بولنا چاہ رہا ہے تو یہ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ جب آپ لیکن پہ رکھیں تو وہ اپنی بات کر دے اردو میں اسے لیکن کہتے ہیں and کو اردو میں اور عربی میں واہ for example آپ دیکھتے ہیں کہ ولا اور نہیں ٹھیک ہے اس طرح اور کو یا کہتے ہیں اور عربی میں اسے او بھی کہتے ہیں اور نرکو اور نا ہی اور اردو میں ولا کہیں گے اس طرح اور ایم کا تو نہیں مجھے مطلب پتا کہ نا ہی ہے ایسے کوئی لفظ ہے جن کا مطلب ہے اردو میں اسی طرح انہا ہو جائے گا اور انگلیش میں یونو کو تمہیں معلوم ہے انتہ تعلیمو ٹھیک ہے تو اس طرح کہ ہر لینگویج میں یعنی ہمیں پتا ہونا چاہیے نا اگر ہم لینگویسٹکس پڑھ رہے ہیں کہ ہر لینگویج میں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کبھی بھی نہ سوچیں کہ ہم لینگویسٹکس کا کوئی صرف انگلیش سے ہی کوئی خاص محبت ہے لینگویسٹکس کو اس طرح کی بات نہیں ہے لینگویسٹک ہے سائنٹیوک سٹیڈی او لینگویج تو آپ کوئی بھی لینگویج ہو سکتی ہے وہ ہاو ڈو بی ٹیک ٹرنز اب ہم دیکھنے لگے کہ ہم ٹرنز کس طرح لے سکتے ہیں جب ہم بولنا چاہ رہے ہوں کسی کنورسیشن میں تو کس طرح لے سکتے ہیں ہم ساؤنڈز اور فریزز کو چیوز کرتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ساؤنڈز اور فریزز میں ہم کہتے ہیں ام کے ذریعے بھی ہم ٹرن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی یا آپ کلاس میں بیٹھے ہو تو آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہوں آپ کہتے ہیں سر سر اور ساتھ آپ کبھی کبھی اپنا ہینڈ بھی ریز کر دیتے ہیں یعنی ہاتھ بھی کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں سر یا پھر آپ یہ بھی کبھی کہتے ہیں ایکسکیوز می او نو 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 آپ کہتے ہیں یعنی جیسے نئی 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 یعنی اردو میں اس طرح کہتے ہیں جب کوئی بندہ بول رہا ہونا آپ اسے اوور لیپ کرنا چاہ رہے ہوں تارن لینا چاہ رہ sunk آپ کہتے ہیں ا MG اون ۱نا نہیں جیسے میں اردو میں لکھا Herz نہیں اچھا ایک منٹ ado에요 اچھا اور اسی طرح سر بھی کہتے ہیں ہم oha man بھی کہا دیتے ہیں اچھا ایک منٹ ہام کہتا ہے ایک منٹ یا میں نے ایک منٹ تو لکھا ہے لیکن اس کا ظنگ ہے ایک منٹ ۱SA ایک منٹ ایک منٹ میری بات تو سنو میری بات تو سنو یہ بھی ہم کیا قد کرتے ہیں جب KAT کسی بندے کی سپیچ کو اولاپ advertisers کرنا چاہ رہوں اور اسی طرح body shifts میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کبھی کبھی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کلاس میں جسے teacher کو پتا جال جاتے کہ بچہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے facial gestures بھی ہم اس طرح کے show کرنے لگ جاتے ہیں اس سے بھی teacher کو عام طور پر پتا چل جاتے ہیں hold hand of the other sometimes یہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کبھی کبھی جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں تو ہم ان کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے ہیں اچھا ہوئی میری بات سنو اور ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ہم اس طرح standing from your seat اور کئی لوگ اس طرح ہمیں سے کئی student جذباتی ہوتے ہیں وہ teacher سے کوئی بات کرنا چاہ رہے تو وہ کھڑے ہی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بھی اس طرح کے بھی کبھی کبھی جذباتی situation آپ کو دیکھنے ملتی ہیں کلاس میں بھی کہ کبھی کبھی teacher بول بھی رہا ہوتا ہے تو ایک بچہ خود ہی کھڑا ہو کے جا کے ادھر جا کے ڈائیس پہ بولنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی بھی situation نظر آتی ہیں یہ اب مختلف طریقے ہیں جو terms لینے کے ہیں تو یہ بھی societies میں different ہو سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح turn لینے میں تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture next lecture میں ہم دیکھیں گے what are agences sorry adjacency pairs یہ لفظ میں آپ کو انشاءاللہ next lecture میں اس کی صحیح pronunciation بھی بتا دوں گا adjacency ہی لگتا ہے یا urgency ہو نہیں سکتا کیونکہ ڈی عام طور پر silent ہو جاتا ہے so what are adjacency pairs یا agency pairs جو بھی ہے خیر میں انشاءاللہ آپ کو اس کی pronunciation بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچہ سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی confusion ہو کوئی بھی غلطی نظر آئی ہو کوئی بھی کمی قدائی نظر آئی ہو تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں so remember in your prayers don't forget to give your feedback جزاکلو خیرنا and thank you